بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل الگ اور بہت ہی یونیک ریسپی جب صبح کی روٹیاں بچ جاتی ہیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے سوچنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو آج میں آپ کو بچی ہوئی روٹیوں کی بہت ہی سنپل اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی دوں گی جو کہ بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے ایک عدد رات کی بچی ہوئی روٹی اور اسے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں توڑ کے مکسی کے جار میں ڈال دیتے ہیں آپ اسے بلینڈر میں بھی ڈال کے پیس سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پاوڈر فارم میں ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں کیا اور یہ اس طرح سے دردرہ سا بن چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال لیتے ہیں یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہیوی پیاز ہے پیاز کو ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے بری کٹ کی ہوا اور 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہیوی ہری مرچے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کا آلو تھا جس کو ہم نے اوبا لیا وا تھا اور اب ہم نے اسے گریٹ کر لیا وا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب بری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو لیمن کا جوز اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یلے جی یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو جو ہے ہماری وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کا یہ مکسچر رہ جاتا ہے پتلا تو آپ اس میں بیسن یا کون فلور ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں انڈا ایڈ کر دیجئے گا یہاں پر دو جو ہے ہماری وہ ریڈی ہے اور اب ہم اسے خوبصورت سی شیف دے دیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا ہم مکسچر لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے پہلے ہم دبائیں گے اور یوں اس کو ہم نے لمبائی میں کرتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے کر کے اور پھر ہم نے اس کو یوں نگٹس کی شیف دے دینی ہے آپ چاہے تو آپ اسے گول بھی شیف دے سکتے ہیں کوئی اور بھی دے سکتے ہیں یہاں جی ایک بن کے ریڈی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر دیکھئے کہ بچی ہوئی روٹی کے جو نگٹس ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے فرائنگ کی تو ہم لیں گے یہاں پر ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے 2-3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک انڈا لیں گے انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور یہاں پر ایک نگٹ لیں گے اور اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پر انڈے میں اگر آپ انڈا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی فرائنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ڈالتے جائیں گے کوکنگ آئل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ان کو ڈیپ فرائنگ بلکل بھی نہیں کرنا جس شیلو فرائنگ کرنا ہے اور صرف ہم نے ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چولے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر میڈیم رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے اور نیچے والی سائٹ پر بھی ہمیں خوبصورت سا گولڈن کلر لے آئیں گے یہاں پر ہو چکے ہیں تین منٹ ان کو فرائے کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں بچی ہوئی روٹی کے نگٹس آپ لوگ اسے سب کیجئے کیچپ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگنے والے ہیں آپ لوگ انہیں بریڈ میں لگا کر کھائیں یا برگر کے بند میں لگا کر برگر بنا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے اگر آپ کے بچے سکول سے واپسی پر روٹی نہیں کھاتے ہیں تو اس طریقے سے نگٹس بنا کے کھلائیے گا بہت ہی انجوائے کریں گے اور مجھے امید ہے آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا وا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا وا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ